آپ کو یہ یاد اکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتے ہیں بھارتی تاریخ میں ایک ایسا نام جس نے کم سنی میں اپنی زہانت و فیتانت سے ملک و قوم کو حیران و شستر کر دیا متضاد حیثیتوں پر مبنی زندگی کے مالک مولانا ابوالکلام آزاد ایک زبرد صحافی عالی مرتبت مجتہد عظیم دانشور بلند پایا مفقل فلسفی اور جنگ آزادی کی عظیم رہنما تھے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 میں مکہ معسمہ میں ہوئی ان کا اصل نام محیردین احمد تھا مگر ان کے والد مولانا سید محمد خیر الدین ابن احمد انہیں فیروز بخت کے نام سے پکارتے تھے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد مصر کی مشہور درسگاہ جامعہ اظہر چلے گئے جہاں انہوں نے مشرقی علوم کی تکمیل کی عرب سے ہجرت کر کے بھارت آئے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا یہی سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا انہوں نے یہی سے پندرہ برس کی عمر میں لسان صدق جریدے کی ارادت کی اور سن انیس سو بارہ میں بیس برس کی عمر میں الہلال کے نام سے ایک ہفتوار اخبار نکالا یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا اس اخبار میں انگریزوں کی پولیسیوں کے خلاف مزامین شائع ہوتے تھے جس پر انگریز حکومت نے پاوندی لگا دی اس کے بعد مولانا آزاد نے انگریز مخالف پولیسیوں پر دوسرا البلاغ اخبار چاری کیا مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھا وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی مولانا آبالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے انہوں نے تحریک عدم تعاون بھارت چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا گاندی جی کے خیادت پر انہیں پورا اعتماد تھا گاندی کی افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے اُبھرے وہ کانگریز پارٹی کے صدر بھی رہے تحریک آزادی کے دوران انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑے بھارت کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت سے اہم کارنامیں انجام دیئے یونیورسٹی گرانڈ کمیشن اور دیگر تقنیقی تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہے مولانا آزاد صرف ایک سیاست دانے ہی بلکہ ایک صاحب درز عدیب بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے انہوں نے شائری بھی کی انشائی بھی لکھے سائنسی مزامین بھی تحریر کیے علم و تحقیقی مقالات بھی لکھے قرآن کی تفسیر بھی لکھی غبار خاتر تذکرہ ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف ہیں مولانا نے اپنی کتاب غبار خاتر قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران تحریر کی تھی جسے مالک رام جیسے محقق نے مرتب کیا اور ساہتیا اکادمی نے اسے شائع کیا مولانا ازاد اپنے احد کے خدادات صلاحیتوں کے مالک شخص تھے جس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے اور اسی ذہانت لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا مولانا ازاد کا انتقال دو فروری 1958 کو ہوا اردو بزار جامعہ مسجد تہلی کے احاتے میں ان کا مدفن پاکہ ہے موسیقی